سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میکانیکو اور پاس والی بے لیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے بیٹیوں کو زندگی لگا سے دیکھا جاتا ہے بیٹیوں کو رسمائی کی لگا سے دیکھا جاتا ہے اوہ بیٹیوں کو زندگی لگا سے دیکھنے والوں ہم بیٹیاں پال رہے ہیں مرگیاں نہیں کہ چھوڑ دیں اسے کسی کے ہمارے کرتے ہیں جہاں جاری جانے دیں واللہ ہمارے بیٹی کا دوسرا نام جنت ہے پیدا ہوئی تو ماں باپ کیلئے جنت ہے یہاں پر ایک بات آئی بیٹیوں کی تو میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں آج کل بیٹے پیدا ہو بڑی خوشی منائی جاتی ہے مٹھائیاں بڑھتی ہے بیٹا ہوئے ہیں اور شیئر کیا جاتا ہے بیٹا ہوئے ہیں بیٹا ہوئے ہیں بیٹی پیدا ہو کسی کو پتہ ہی نہیں چھوٹا موہ اتر جاتا ہے موہ سیاہ ہو جاتے ہیں چہرے کی رانہ پڑ جاتی ہے کیوں کیوں بیٹیوں کے دشمنوں سنو یہ بھی دیل سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج بیٹیوں سے نفرت کی جانے گی بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے کہ باپ کا تو موہ اترتے ہی اترتا ہے ماں کا بھی موہ اترتا ہے بیٹی پیدا ہو بھی میں پوچھتا ہوں میری بہن تو بیٹی کی پیدائش بے گمگین ہے تو تو کون تھی تو بھی تو بیٹی ہو جوان ہونے کے بعد تو ماں بنی ہے بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں سنو ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو قدرت کہتی ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو قدرت کہتی ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو قدرت کہتی ہے جا تاکہ میں تیرے باپ کی مدد کروں بیٹا جملے پہ گور کریں بیٹے کی پیدایش پر کہا جا رہا ہے تو جا کے اپنے باپ کی مدد کر اور بیٹی کی پیدائش پہ کہا جاتا ہے چاہتا کہ میں ترے باپ کی مدد کروں تو بیٹا پیدا ہونے پر بیٹا باپ کا مددگار بنتا ہے اور بیٹی پیدا ہونے پر بیٹی کے باپ کا مددگار اللہ بن جاتا ہے مجھے بتاؤ بیٹا جمال ہو کر باپ کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی کوئی یارتی نہیں ہے لیکن میرا اللہ جس کا مددگار ہو جائے پھر اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور پھر سن لو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہونی ہے اس دن اس گھر میں ستر ہزار فرشتے اُترد دیں وہ ستر ہزار فرشتے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے نننی اور نازک کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور سی جان جب تک تو اس گھر میں موجود رہے گی ہم بھی اس گھر میں موجود رہیں جس لیے اس لیے میں آپ سے بھی اور اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھنا بیٹیوں سے نفرت مت کرنا اس لیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے بلکہ قربان جائیں ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام اور میرے سرکار کے ساتھ ان کے صحابہ کہیں پر جا رہے تھے صحابہ اکرام نے ایک مکان دیکھا گھر دے گا حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے رہتے صحابہ کی نظر میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ صحابہ اکرام ظاہر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ باطن بھی دیکھ لیا کرتے تھے ایک مکان کے قریب سے گزرے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھنچھن کے نکل رہا ہے یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھنچھن کے نکل رہا ہے تو میرے آقا سے پوچھا حضور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ نور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آقا نے مسکرات جو فرمایا دونوں میں کوئی ایک چیز ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں آج بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی یا تو اس گھر میں یدید کی پروریش ہو رہی ہوگی یعنی نور اس گھر سے نکلتا ہے جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہو جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو اس گھر سے نور چھنکے نکلتا ہے یا پھر یدید کی پروریش ہو رہی ہو آج اپنے اپنی بیٹیوں کو وہ حق نہ دیا یا وہ مقام نہ دیا جو بیٹی کو دینا چاہیے تھا بلکہ بیٹی کی بات آئی ہے تو اذکر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں ایک عدد بیٹا ہو اور تین عدد بیٹیاں ہو اور تم سفر سے آؤ اور گفت لے کر کیا ہو تو پہلے ایک لوٹے بیٹے کو گفت مت دینا بلکہ پہلے گفت بیٹی کو دینا اس لئے کہ بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے میرے آقا نے بیٹی سے کتنا پیار کیا آقا علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے گویا کہ نبی کا سفر فاطمہ کے گھر سے شروع ہوتا تھا اور نبی یہ پاک کے سفر کہہ دیتا ہوں سیدہ فاطمہ کے گھر پہ ہوتا تھا اندازہ کریں تو یاد رکھنا بیٹیوں کو زندت کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ آج کل تو بیٹی کو رشتے دیر سے آتے ہیں جو آتا ہے بیٹی کے سامنے کہتے ہیں اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھو رشتہ نہیں آرہا ہے اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھو رشتہ نہیں آرہا ہے بیٹی ایسا محسوس کرتی ہے میں اپنے ماباپ پہ پوچھ تو نہیں ہوں من بوچ سمجھو اللہ ان کے سب کے تمہیں نباستا ہے اور بیٹی کا باپ بنا عیب نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں میں محمد بیٹیوں کا باپ اس لئے بیٹیوں سے نفرت نہیں کریں آج کل تو سونو گرافی کے ذریعے سے ایلٹا سون کے ذریعے سے پیٹ میں کیا چھیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر پیٹا ہوتا ہے تو رہنے دیت ہوتا ہے اور اگر پیٹی ہوتی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہٹ لکھ لیا جاتا ہے رسول اللہ کے دور میں کافر جتنا ظلم کر رہے تھے اس سے زیادہ کیا آج ہم پڑے ظالم نہیں ہوں گے اس ماملے میں کتنے ظالم ہوں گے رسول اللہ کا نظام رحمت ہم نے کہاں چھوڑ دیا نبی یہ پاک کے دور کے کافر تو بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیتے ہیں زندہ قتل کر دیتے ہیں ہم تو بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے دفن کر دے ہیں بلکہ دفن بھی نہیں کر دیں پیٹ میں کاٹ کر گتر لے بہارے یاد رکھنا اور اچھی طرح سے یاد رکھنا قیامت کے دن یہی قتل ہونے والی پیٹیاں اللہ کی وارگاہ میں دعویٰ کرے گی مولا ہمارے ماباں سے پوچھ ہم نے کیا قصور کیا تھا ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹے میں قتل کر دیا گیا اس لئے بیٹیوں کو قتل ہمت کرو اور یاد رکھنا بیٹیوں کے دشمنوں بیٹی باپ سے جتنا پیار کرتی ہیں اتنا پیٹے کے دل میں پیار نہیں گفتگو دور نکل رہی ہے لیکن مجھے میرے کسی بھائی نے اشارہ کیا تھا کہ میں ارز کر رہا ہوں ایک آیٹیکل کا کھلاسہ پیش کر کہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرح بڑھاتے رہے ہیں ایک دن ایک دن میہ بیوی نے اپس میں بیٹھ کر کے اپنے مسائل شیئر کی بیوی نے کہا مبالک ہو ڈاکٹر نے کشکمری سنایے کہ میرے بیٹھ میں بچہ ہے آپ کی کیا خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے کہ بیٹی شوگر نے کہا میرے بیٹی چاہتا مجھے بیٹی چاہتا بیوی نے کہا کیوں تم بیٹی کو چھتے ہو تو اس نے بتایا بیٹی اس لیے چاہتا کہ ایک دن ہمارے گھر میں واقعہ ہوا تھا اس دن سے مجھے بیٹی سے پیار ہو گیا بیوی نے پوچھا کون سا واقعہ بیوی نے پوچھا کون سا واقعہ ہو گیا تھا تو شوگر نے بیوی کو یاد دلایا واقعہ یہ ہو گیا تھا کہ جب ہم نے شادی کی جب ہم نے شادی کی پیار محبت کی شادی تو ہم نے ایک دوسرے سے باتا کیا تھا تم نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ماباپ آئیں گے وہ ہم کو اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارا بائیکارٹ کیا ہمیں ضلیل کی ہمیں رسمو کیا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں اپنے ماباپ کو اپنے گھر میں آنے نہیں دوں گا کیونکہ انہوں نے ہمیں ضلیل کیا رسمو کیا ہماری شادی میں رکاوٹیں پیدا کی بے عزت کیا میں سماج سے بھار کیا اس لئے ایسے ماباپ کو میں اپنے گھر میں آنے نہیں دیں گے اور تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے ماباپ نے بھائیکارٹ کیا میں بہت ضلیل کیا لیکن میں بھی اپنے ماباپ کو آنے نہیں دوں گی بولو یہ وعدہ ہوا تھا ہاں ہوا تھا پھر کیا ہوا ایک دن میرے ماباپ گڑھاپے کی دہلیس پہنچنے کے بعد جب ان کو کوئی کمانے والا نہ رہا وہ انہوں نے دروازے پہ دستک دی تھی کہاں دی تھی جب انہوں نے دروازے پہ دستک دی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے ماباپ آئے تو تم نے مجھے اپنا وعدہ یاد دلائے تھا کہ اب دونوں نے دوسرے سے وعدہ کیا ہے کہ جس نے ہمیں ضلیل کی ہماری شادی کا بائیکار کیا سماج میں رسمہ کیا ہم ان کو اپنے گھر میں نہیں لیں گے بولو وعدہ کی یاد دلائے تھے تو تم نے کہا تو میں نے اس وعدے کو یاد کرتے کہا تھا ہمیں ٹھیک ہے میں اپنے ظالم ماباپ ماباپ کے لئے دروازہ نہیں کھولی یہی وہ تھا آنیم مد کہا پھر چند دن گزرنے کے بعد تمہارے ماباپ آئے تھے چند دن گزرنے کے بعد تمہارے ماباپ آئے تھے کہا ہاں جب وہ مجھپوروں کھائیت تو انہوں نے دستک دی تھی تو تم نے کہا تھا کہ دروازہ کھول دی تو میں نے پھر تمہارا وعدہ تمہیں یاد دلایا تھا کہ تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ جس ماباپ نے ہماری شادی کا بھائی کھٹ کیا ہم ان کو کبھی اپنے گھر میں نہیں لے اور جب میں اپنے ماباپ کو گھر میں نہیں لے ان کو میں نے واپس کر دیا اور تمہیں بھی واپس کرنا چاہئے تو تم نے مجھے کیا جواب دیا تھا تمہارے وعدے کی ایسی کی تحصیر میں کسی ایسے وعدے کو اہمیت نہیں دیتی کہ جو میرے ماباپ کو چھوڑ دے واللہ میں تو سارے مادوں کو پیروں تنے کچھل دوں گی لیکن اپنے ماباپ کو جو میرے گھر پہ چل کر کے آئے ہیں میں کبھی ان کو رسوہ کر کے واپس نہیں کر سکتی اس دن مجھے بیٹی کی عظمت کا حساس ہوا تھا کہ بیٹی نے شوہر کے وعدے کو پیروں تنے کچھل دیا لیکن مجبور ہو کر آنے والے ماباپ کے لئے دروازہ کھول دیا اس دن سے میں دعا کرتا تھا اللہ جب مجھے اولاد دینا تو بیٹی ہی دینا اس لیے کہ میں نے بیٹے اور بیٹی دونوں کو دیکھ لیا کہ بیٹے نے ماباپ کے لئے دروازہ نہیں کھڑا لیکن بیٹی نے اپنے ماباپ کے لئے دروازہ کھول دیا اللہ وعد پر تم بیٹی کے دل میں ماباپ کے لئے بہت دیا میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے نہیں چاہیے دعا کرو اللہ بیٹے بھی دے بیٹوں سے نسلے چلتی ہیں بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں لیکن بیٹی سے کبھی نفرات میں ان کو نصیت کرنا چاہتا ہوں جو بیٹوں سے پیار کر کے بیٹی سے نفرات کرتے ہیں اللہ بیٹے بھی دے بیٹی بھی دے آپ کو لیکن بیٹی سے نفرات من کرو ان کو بنا کے بیٹے قطر من ہو سکتا ہے وہی بیٹی آپ کے لیے نجات کے ذریعہ